ویلکم ٹو امیزنگ کیٹل پاکستان اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے آج ہم موجود ہیں دا نیچر کیٹل فارم اور دا نیچر کیٹل فارم کے کے ٹیکر عدیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم عدیل بھائی کیا حال ہے خیریت اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ بڑی جلدی آپ نے اور ماشاءاللہ بہت اچھا مال جمع کر لیا ہے اچھا مال دکھانے سے پہلے میں ان کی پرائیز رینج معلوم کرنا چاہتا ہوں عدیل بھائی کی پرائیز رینج میرے پاپ پونے دو لاکھ روپے سے دیکھے اس میں میرے پاس بچنوں کی کلیکشن ہے اور کم کونٹریڈی میں اس کے بعد میرے پاس ہوا چال لاکھ روپے سے بچنے آپ کی پرائیز رینج ایک لاکھ پنتالیس ہزار روپے سے سٹارٹ ہے اور چال لاکھ پندرہ ہزار روپے تک انڈ پونے دو لاکھ روپے سے ایک لاکھ پیچھتر ہزار روپے سے سٹارٹ ہے اور سوہ چار لاکھ روپے سوہ چار لاکھ روپے تک انڈ ہے چلتے ہیں دل بھائی اور سارا جانور بیکس نیٹڈ ہے لنپی ہر چیز سے بیکس نیٹڈ ہے فارم کے جانور تو الحمدللہ سارے بیکس نیٹڈ ہوتے ہیں پہلے آپ بچڑیاں بتا رہے تھے کون سی بچڑیاں تھی جو آپ جو آپ کو سیل کرنی ہے وہ دکھائیں اور یہ بچڑی دانتوں میں کیا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے یہ بتا ہے بچڑی کے بارے میں یہ والی بچڑی ہے نا یہ بکاس بھائی یہ بھی بچڑی ہے وہ تو بندی بھی بھاگنا جائے یہ بچڑی ہے دوستو ماشاءاللہ سے یہ بھی دانتوں میں دو ہے دل بھائی اس چینی بچڑی کے لیے اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے خوبصورت پرنٹ میں بچڑی ہے یہ دو دانت بچڑی ہے دو دانت بچڑی ہے یہ میٹ ویٹ اس کا جو ہے تقریباً سوہ چار من سوہ چار من میٹ ویٹ ہے دوستو عدیل بھائی بتا رہا ہے سوہ چار من میٹ میٹ ہے اور دانتوں میں دو ہے جس بھائی کو یہ پسند ہے عدیل بھائی سے رابطہ کر لیں ماشاءاللہ انہوں نے نیا فارم ہے پہلا سال ہے اور بہت جلد آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور ماشاءاللہ سے ایک یہ بچڑی ہے پیروں میں اس نے پیچھلے پیروں میں موزے لیے ہوئے ماشاءاللہ خوبصورت بچڑی ہے سوک کرنے علی بچڑی ہے اگلے سال دو ہے اچھا اگلے سال کے اندر بننے علی بچڑی ہے صحیح ہو گیا تو عدیل بھائی یہ کتنے دانتوں میں ابھی دو دانت اس نے گرہا ہے دو دانت گرہا ہے تو دوستو ماشاءاللہ یہ بھی ان کی خوبصورت بچڑی ہے تیسری بچڑی بھائی دادیل بھائی کونسی ہے اچھا تیسری بچڑی ہے اس کی کیا پوزیشن ہے نظر آرہا ہے ٹھیک ہے نا میرا سوق یہ ہے کہ اس سال جو اس کو لے تو اگلے سال کے لئے لے یہ بھی دانتوں میں دو ہے نہیں یہ ہو جائے گی اس سال دو دانت کرے گی ہے لیکن میرا ارادہ ہی ہے کہ جو بھی مجھ سے لے تو اگلے سال کے لئے دوستو یہ دانت دو کر جائے گی سیزن میں باقی عدیل بھائی کا کہنا یہ دو ہزار تیس میں ماشاءاللہ بہت زبردست بچڑی بنے گی یہ بھی فور سیل ہے دوستو ان کے پاس تین بچڑی ہیں جو فور سیل ہے اور ایک یہ بچڑی چھٹی یہ پانڈے فیز میں ہے یہ بھی فور سیل ہے ایک ایک ساڑھے چھے من گوش میں دو دانت ساڑھے چھے من گوش بتا رہا ہے عدیل بھائی دانتوں میں دو ہے چینی بچڑی ہے دوستو ماشاءاللہ سے یہ بھی انہوں نے ڈگ میں چھوڑی ہیں دوستو اس ویسے تو اندر نہیں جا رہا میں ماشاءاللہ اچھی بچڑی ہے بہت پیاری بچڑی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ راپتہ عدیل بھائی سے کر سکتے ہیں آئے عدیل بھائی تو اپنی بچڑوں کی طرف چلتا ہے تو دوستو یہ ہے دانیچر کیٹل فارم کے بچڑے دانیچر کیٹل فارم کے بچڑے اور پوچھتے ہیں ان کی ڈیٹیل یہ دانتوں میں کتنے کتنے عدیل بھائی دانت میں کتنا ہے یہ بچڑا چینہ دانت میں دو دانت ہو رہا فریش اس نے بھی دانت گرہا ہے دانت گرہا ہے صحیح ہوگی دوستو ماشاءاللہ سے دانتوں میں دو ہے اور عدیل بھائی یہ بتا رہا ہے میٹ ویٹ میں سوہ پانچ من بچڑا ہے جس بھائی کو پسند آئے وہ دانیچر کیٹل فارم آکر وزٹ کر سکتے ہیں عدیل بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کی بارگننگ کر کے سعودہ کر سکتے ہیں اس بچڑے کی بات کریں تو عدیل بھائی یہ تو دو دانت ہے نظر آ رہا ہے میجے اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت چھوٹا سا چہرہ ہے بڑی زبردست چیز ہے ماشاءاللہ دوستو اور خوبصورت ہے اس کے لیے بھی آپ عدیل بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں نیچر کا ٹل فارم بھائی یہ جوڑی گندر ہے وہ جوڑی ہے سنگل بھی دوں گا لیکن یہ جوڑی بسکٹی بوائیس کے نام سے ہم نے اس کا نام رکھا ہے بسکٹی بوائیس اچھا ایک وہ کھڑا ہے اس کا بھائی اور ایک ہی ہے دونوں دو دانت پر ہیں آپ کے سامنے بنا ہوئے ان کا ماشاءاللہ دوستو جو دوست بولتے ہیں کہ ایک جیسے بچڑے ہونے چاہیے تو وہ یہ بسکٹی بوائیس عدیل بھائی سے لے جا سکتے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ ساوے کلر میں بچڑا ہے بہت اچھا اور یہ بھی عدیل بھائی دو دانت ہے ماشاءاللہ بڑی زبردست چیز ہے ناف جائلر میں بڑا خوبصورت سا گول موٹول ہے دوستو جس بھائی کو بھی یہ پسند ہے دہ نیچر کیٹل فارم کا بچڑا تو ماشاءاللہ عدیل بھائی سے معلومات کر سکتے ہیں ساری واللہ بچڑا ہے یہ ماشاءاللہ سے عدیل بھائی کا یہ بھی دانتوں میں دو ہے اب میں فریش ہو رہا ہے ابھی اس نے دانت توڑے ابھی دانت توڑے تو دوسائی ایسی ہیں جو کہ game breeds کہلاتی ہیں مіть میں سہیں سوئےڑھ اللہ倍ود آگلے سال تے اس میں پال سکتے ہیں تو ماشاءاللہ دوستو یہ بھی دو دانت بچڑا ہے اس کے لیے بھی آپ عدیل بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بالکل ایک جیسا سائیوالی بچڑا کھڑا ہوئے نیچے سے acialکہ سا پٹیلا ہے ماشاء اللہ یہ بھی دو دات ہیں دل بھائی میٹ ویڈ اس کاinstیش چی صوا چئی من میٹ ویڈ باتا رہا ہے اس کا horror چی صوا چئی من تو اس کے لیے آپ بچڑے کیلئے رابطہ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ان کے چینے بچڑے کی طرف 听ت ہے د grooming دانتوں میں دو ہے اس کے لیے بھی آپ عدیل بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں آئے کے دہ نیچر کے ٹل فارم ویزٹ کر سکتے ہیں ایک بچھڑا یہ ہے یہ بھی دانتوں میں دو ہے اور ماشاءاللہ گول موٹر خوبصورت ہے ہلکا کون سکھا ہے بچھڑے میں ماشاءاللہ اس کے لیے بھی عدیل بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ابردست کلیکشن ہے دوستو جلدی جلدی کر رہا ہوں ماشاءاللہ چینہ بچھڑا یہ بھی خوبصورت بچڑا ہے یہ بھی دانتوں میں دو ہے اور میں وزن کے حوالے سے بات کروں تو یہ ایوریچ ہے سارے بچڑے نا پانچ من ایوریچ ویٹ کے عدل بھائی بتا رہے ہیں یہ بچڑے ہیں اور یہ دانتوں میں دو ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے اس کے بعد پھر ایک چینہ بچڑا ہے یہ بھی دانتوں میں دو ہے یہ بھی خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے یہ بچڑا تھوڑا سم میں بڑا لگا چینہ بچڑا ہے یہ بھی خوبصورت بچڑا ہے دانتوں میں دو ہے زبردست چیز ہے اس کے برابر میں بھی چینہ بچڑا ہے ماشاءاللہ سے یہ پنچ فیز میں بتا رہا ہے دل بھائی بچڑا ہے یہ اور خوبصورت بچڑا ہے دوستو اس کے لئے بھی دا نیچر کیٹل فرما کے وزٹ کریں اور عدل بھائی سے رابطہ کریں ایک ابلک میں بچڑا ٹھہراوا ہے دوستو ماشاءاللہ بڑا زبردست میل میں بچڑا ہے خوبصورت بچڑا ہے اور زبردست معصوم سا چہرہ ہے اس بچڑ بڑی زبردہ چیز ہے اس کے لئے بھی عدیل بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں دان نیچر کیٹل فارم آ کے وزٹ کریں عدیل بھائی سے رابطہ کریں واتس اپ پہ عدیل بھائی کو پکس کیس کے زیڑ بھی لے سکتے ہیں آگے کیٹل فارم پہ وزٹ کریں بہتر یہ ہے دوستو وزٹ کریں کیٹل فارم پہ تو آپ کو چیز جو لائف دیکھیں گے اس کا مزہ ہی الگ ہے تو دوستو ماشاءاللہ ابلک کی بات کروں یہ چینے بچے کھڑے میں ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابلک بچڑا کھڑا ہوا ہے یہ ایک ابلک بچڑا کھڑا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ سے سارے دو دو دانت بچڑے ہیں چیزیں بڑی زبردہ دھون کے لائے عدیل بھائی آپ یہ بچڑا ماشاءاللہ سے دوستو ہم نے پانی کا چھیٹا مارا تھا تھوڑا ٹی اڑڑے ہی تیس ویہ سے یہ پانی کے نشان ہے ماشاءاللہ بچڑا زبردست ہے اوکے ہے تھوڑا ڈر رہا ہے اس کے پیچھے بھی اگر وہ نظر آئے تو ماشاءاللہ سے یہ بھی چینہ یہ بھی ابلک میں آ جاتا ہے بچہ ماشاءاللہ گلابی میں سے ہے اور خوبصورت بچڑا ہے اس کے لئے بھی ان سب بچڑوں کے لئے دوستو عدیل بھائی سے آپ کونٹیک کر سکتے ہیں اس کے ہی شورٹ پہ ان کو بچڑوں کا معلوم کر سکتے ہیں دن نیچر کا عدل فارم آ کے وزٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑا زبردست چیز ہے جی عدیل بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ بچڑا میرے فارم کا لادلہ ہے اس کا نام ہی ہم نے لادلہ رکھا ہے اس کی قولیٹی آپ دیکھیں بچے کی نہیں ماشاءاللہ 110% چولستانی بچڑا ہے اور یہ میرا جو اس پر ڈیسیزن وہی ہے ایک میرا بچڑا تھا لال بادشاہ وہ میں نے اپنے کلائنٹ کو دیا ہے ان سے یہی کہہ گے جو میری اس کی رقم پوری کرے گا جو اس بچے کی رقم مرے مطلب کی دے گا اس کو دوں گا انشاءاللہ نیچر کے لیے ماشاءاللہ دوستہ عدیل بھائی کا کہنا یہ چولستانی ہے بیلڈ میں نسل میں پورا ہے اور بہت بڑا جائنڈ بنے گا ابھی دانتوں کی پوزیشن کیا اس کی دانتوں میں ابھی اس میں جھری ماری ہے ابھی جھری ماری ہے ابھی دو دانت نہیں ہوا بڑی زبردست چیز ہے آپ چہرہ دیکھ سکتے ہیں پنچ فیز میں چھوٹی سی ٹائنگیں اگلی بڑا اچھا زبردست چیز ہے ماشاءاللہ عدیل بھائی کا نمبر اسکین پر منشن ہے آپ عدیل بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں دانت نیچر کے ٹیل فارم آ کر وزیٹ کر سکتے ہیں عدیل بھائی دانت نیچر کے ٹیل فارم کے جانور آپ کو پسند آئے تو کمنٹس لازمی کریے گا باقی انشاءاللہ آئے وزیٹ کریں دیکھ کے سوڈا کریں اپنی آنکھوں سے دیکھیں باقی جو ورسی زوال ہیں وہ تو خیر ورسی اب کے اوپر ہی کریں گے تو اس کے علاوہ عدیل بھائی آپ جب اگر کچھ کہنا چاہے تو کہیں ورنہا پھر ویڈیو کو اخت اعتام کرتا ہے سارے جانور ہیں ویڈیو میں شامل کریں کہ سارے جانور ہیں ویکسنیٹیڈ ہیں ہیلڈی اورگینک فیجٹے پڑے میں ایٹماؤسپرین کو بہت ساف سترہ دیا گیا بھائی تو دوستو یہ تھے دا نیچر کے ٹیل فارم کے جانور ماشاءاللہ سے فل ویکسینیٹڈ ہیں اور دیسی وندے پہ یہ پلے ہوئے ہیں باقی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ دا نیچر کے ٹیل فارم کے جانور آپ کو کیسے لگے باقی نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اور واقعات کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ